سب ہم بات کر لیتے ہیں گراف آف ٹرگنومیٹرک فنکشن اور ہم بات کریں گے سائن اور کوسائن کے گراف کے اوپر ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہم نے سب سے پہلے یہ جو ہمارے پر ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے ان کے دومین اور اگر آپ نے رینج والے لیکچرز دیکھیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا اس کے فنکشن کیا ہوتا ہے اگر آپ نے دومین اور رینج سمجھی ہوئی ہے پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی اور ورنہ تو آپ کو بہت مشکلات ہو جائے گی آپ کنفیوز ہی رہیں گے ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ پہلے وہ لیکچرز دیکھئے دومین اور رینج کیا ہوتی ہے اس میں میں نے دیٹیل سے سمجھا ہے پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اب میرے پاس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس f of x اب ہمارے پاس پہ یہ کوئی بھی فنکشن ہے اور x کے دومین ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں میں سائن فنکشن لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے اب میں تھیٹا پٹ نہیں کر رہا ہوں x ہی پٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں x کو پٹ کر رہا ہوں تو مسئلہ نہیں کوئی بھی ویریابل آپ پٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والے x نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ والے x نہیں ہے اس کو میں x رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی آنسر دے گا اس کو میں وائے کہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ایسا کیوں کر آیا تو اس بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارا جو سائن فنکشن ہے اس کے اندر جب میں کوئی بھی انگل پوٹ کرتا ہوں نا تو وہ میں جب ہم گراف دیکھیں گے تو ہمارے پر یہ وائے ایک یہ ہمارے پاس ایکس ایکسیز ہوتا ہے اور ہمارے پر یہ وائے ایکسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایکس ایکسیز کے ہے ٹھیک ہے نا تو ایکس والی جو ہمارے پاس جو آ 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 اس کے ادھر ایکس کی طرف رکھتے اور وائی کی طرف اس کی جو بھی رینج آتی ہے یعنی ریشو جو آتی ہے صلڈ بہنے کے بعد ادھر ادھر کہیں بھی آتی تو وہ وائی ڈائریکشن میں رکھتے ہیں اب یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ والا وائی اس والے وائی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ہمارے پر وائی ہوتا ہے اور یہ ہمارے پر x ہوتا ہے یہ والے x vائی نہیں ہے یہ صرف میں نے بتایا ہوا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ہمارے پاس y ڈائریکشن کی طرف ہم رینج لیتے ہیں گراف کے اندر اور x اس کو میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ وہ اس لیے لیا ہے کیونکہ ہم x ڈائریکشن میں اس کے انگل رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور بیسکلی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہمارے پاس جو f f x ہوتا ہے وہ y ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے y کی ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہم نے کوئی بھی فنکشن پوٹ کیا تو ہمارے پاس ہم نے فنکشن لیے تو ہم نے sin x لے لیا یہ input ہوگی یہ پورا فنکشن ہوگا اور ہمارے پاس جو بھی answer آئے گا range میں وہ y کہتے ہیں وہ ظاہر بات ہے یہ جو بھی function ہوگا تو وہ اسی کے برابر ہوگا نا تو ہم کہہ سکتے ہیں بیسکلی ہمارے پاس f f x y ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی سمجھتے ہیں بات کو ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں میں نے sin اور cosine ایک ساتھ لکھ دیئے ٹھیک ہے اب میں ان کی جو range جو ہمارے پاس آئے تھی وہ کیا آئے تھی ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس one آتی ہے ٹھیک ہے اور one کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس جو ہے نا maximum minimum جو ہے وہ minus one تک جاتی ہے ٹھیک ہے minus one تک جاتی ہے اور پھر minus one سے واپس پیچھے آتی ہے x main یہ ہوا اچھا پہلے تو یہ بتا دیکھیں مجھے ہم ایسے تو لکھتے نہیں کہ ہم پہلے sine کی sine اور cosine کے الگ الگ لکھتے ہیں voyne a کے میں اس کی جو range Vine آتی ہے اس کے اندر میں نے دےکی sine اور x sine اور cause sai ایک ساتھ لقی دیا مجھے ایسے لکھنا تھا کہ مجھے sine کی اے سے الگ لکھنا تھا ٹھیک ہے نا ایسے کر کے یہ مجھے الگ لکھنا تھا اور cause کا الگ میں نے ایک اس ساتھ لکھ دیا دونوں کا ٹھیک ہے ایسا لکھنا نہیں چاہیے مگر میں نے ce ps کی وجہ سے ایسا کی ہے ٹھیک ہے نا تو اب range جو ہے وہ sine اور cosine کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس zero سے جاتی ہے کہاں پر one پر جاتی ہے ٹھیک ہے maximum ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو ہے na one سے واپس نیچے آتی ہے اور minus one پر جاتی ہے ٹھیک ہے پھر minus one سے ہمارے پاس پھر سے کہاं تھی zero پر آتی ہے ہمارے پاس اس سے کم نہیں ہوتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اگر میں یہ دیکھیں coz کی بات کرنوں تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ one سے گیا zero ٹھیک ہے پھر zero سے گیا ہے minus one پھر آیا 0 ٹھیک ہے نا پھر ہمارے پاس 1 آئی گیا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں ہمارے پاس نہ 1 سے اوپر جا رہی ہے نہ minus 1 سے نیچے جا رہی ہے اسی طریقے sin 0 سے گیا 1 1 سے گیا پھر 0 پھر 0 سے گیا minus 1 پھر سے 0 ٹھیک ہے تو یہ وہی چیزیں بس یہیں پر ہی ہمارے پاس کی domain رہتی ہے اور range ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا جو function ہوگا وہ کیا ہوگا اگر میں دیکھوں کہ ہمارے پاس جو ہے y ہمارے پاس کیا ہوگا sin ہمارے پاس x ٹھیک ہے اب یہ میں نے x لکھا ہے یہ کیا ہے یہ ہمیں range بتا رہا ہے اور یہ ہمارے پاس function ہے اور یہ domain ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا sin اگر میں function کا دیکھوں اچھا دیکھیں ہم اسی طریقے سے اس کو plot کریں گے sin cos 10 وغیرہ سب ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ ہمارے پاس y ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم y direction اس کی range جو بھی آ رہی ہوتی وہ رکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس origin جو ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس کیا origin zero ہے اگر میں اس کی جو آگھر آپ کو range دکھاؤں ٹھیک ہے range ہمارے پاس کیا ہے گی ٹھیک اگر میں angle جو ہے وہ zero degree رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا f of x اگر میں لکھتا ہوں کہ بلکہ میں یہ put نہیں کرتا ہوں بس یہاں اسے سمجھا دو ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا cosa ہے اور یہ sign ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں sign کا لکھ رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ادھر جو انگل ہے وہ زیرو دگری ہے ادھر ہمارے پاس جو رینج ہے وہ بھی زیرو ہے اور ہمارے پاس جو انگل ہے یعنی یہ انگل رپریزنٹ کر رہا ہے ادھر اور وائی گیاریکشن میں رینج ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ زیرو اوریجن ہے یعنی یہ زیرو لکھاو ہے اوریجن تو ہمارے پاس یہ انگل بھی زیرو ہے ٹھیک ہے اور رینج بھی زیرو ہے اب یہ دیکھیں اگر میرے پاس انگل زیرو ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو سائن کی ویلیو وہ کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ کہاں لگا دوں گا یہاں پر لگا بلکہ میں کلر دوسرا جیوز کر لے تو میں ایک پوائنٹ یہاں پر لگا دوں گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ جب سائن پر یہ سائن کے بھی میں بتا رہا ہوں سائن ہمارے پاس جو ہے جب زیرو دگری ہوتا ہے انگل ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس کی جو رینج ہوتی ہے وہ بھی 0 ہوتی ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پاس ایک point ہم نے یہاں لے لیا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نائنگٹی گگری پہ آ جاتا ہوں میں کس پہ آ جاتا ہوں نائنگٹی گگری پہ ہے نائنگٹی گگری ہمارے پہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب نائنگٹی گگری پہ ہمارے پاس جو ہے نا کوس کی جو value ہے وہ کیا ہوتی ہے سوری سائن کے ہمارے پہ جو range ہوتی وہ وہن ہو تھی ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھے ہمارے پر نائنٹ وہنیکی گری کہاں پر آیا اور یہ اس spelling اس کی جو ہمارے پاس ہوں گے یہاں پر ہوں گے ٹکھے تو ہمارے پاس یہ پوائیں یہاں پر پر لگے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں 9 Já گری پہ ہمارے پاس جو سائن ہے وہ ویلو کیا دے رہا تو یہ دیکھیں 90 کچھ ٹک ہے ایک سو کے اوپر جو ا Angle ہیں وہ و اینگل چلنے اور ہمارے پاس Rs وائے کے اوپر کیا چا رہے یہ 1 ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پر 0.5 ہے اور یہ 1 یعنی 0.5 1 پھر 2 کوئی جائے پھر 3 ٹھیک ہے تو یہ پلس میں ہوگا صحیح ہے یہ ہمارے پاس پلس میں اب یہ دیکھیں ہمارے پر 90 جگری پر یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ یا لگے گا چکے ہمارے پر 90 جگری پر 1 ویلی ہوئے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں 180 جگری کے اوپر 180 جگری کو اوپر ہمارے پر ویلو کیا ہوئی پھر سے 0 سے 1 پر آئی ٹھیک ہے پھر 1 سے کہاں آ رہی ہے 0 پر آ رہی ٹھیک ہے تو اب یہ میرے پاس کیا 180 جگری ہوتا ہے 180 جگری ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس 180 جگری ہے رہا اور ہمارے پاس جو ویلی ہوئے وہ کہاں پر آئے گی وہ ہمارے پاس 0 ہے تو اب ہمارے پاس جو وائے جو ہے نا یہ پوائنٹ ہمارے پاس یہی لگے گا 180 کو پر لگے گا کیونکہ ہمارے پاس جو ویلی ہو کہا 0 ہے تو ہمارے پہ یہ نا اوپر جا رہا ہے اوasion نہیں اوپر جا رہا ہے نا نیچے جا رہا ہے کیونکہ آ ای ھو یہ جو ایکس ہمارے پہ یہ جو ہے جو اے zero بننا تو ہمارے پر جو اس کی جو رینج آری وہ zero آ رہی ہے تو یہ bout ی نہیں ٹھیکی نا بائیں نے ہمارے پر کوئیوا نہیں نہیں تھی تو یہ زیرو کے اوپر ہی رہے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا یہ گھوم کے کہاں آ رہا ہے دو سو اب دیکھیں میں آہ کوارگرینٹل انگل میں لگا رہا ہوں یہ پوائنٹ یہاں بھی ہوں گے یہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا میں موٹے موٹے یعنی میں جو ہمیں اینگل کہتے ہیں نائنٹی ون اکی دو ستر ان پہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اب بیچ میں بھی دیکھ کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب میرے پاس جو دو ستر ڈگری پہ آیا ہے تو ہم بیٹرون سے انگل پہیے دو ستر جگری تو دو ستر ڈگری ادھر ہے اور ہمارے پاس جو میناس one یہ ہے یہ ہمارے پاس دو ستر ڈگری تو یہ پوائنٹ یہاں لگے گا ٹھیک ہے نا ہمارے پاس جو에도 ستر گریتر جو اس نے ڈگری ہے وہ کیا دیئے میں گامہ pop Mich.... Transit. اچھا اب ہمارے پاس جو ہے نا آپ پوائنٹ میں بلکہ صحیح سے لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہو رہا ہے کیا یہ دو سو ستہ جگری پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ او سوری تین سو ساٹھ جگری پر یہ پوائنٹ یہاں پر آیا ہے تو ہمارے پر کیا ویلیو ہو گئی زائن کی پھر سے زیرو تو اب یہ ہمارے پاس تین سو ساٹھ جگری پر ادھر آیا ہے تو رینج ہمارے پر وائی کی وائی جو رینج وہ ہمارے پاس کیا ہے زیرو ہے تو ہمارے پر یہ پوائنٹ یہاں ہی لگے گا ٹھ کو میں اس کے گراف کو جوڑ دوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا گراف ایسے بنے گا مگر ہم ایسے نہیں کر سکتا ہم اس کے اس کا گراف پلوٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ کچھ ہمارے پاس کچھ ایسے گراف بنے گا ہم بلکل اس کے لائن میں نہیں بنا سکتے یہ ہمارے پاس ہلک اصا کرو بنے گا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایسے بنے گا یہ ہمارے پاس جو نا وہ کرو سا بنے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ آیا اور ہمارے پر یہ ایسا آئے گا ٹی کھر ہے نا اور ہمارے پاس جو میں ہے ہیں یہ ہمارے پاس جو میں ہوا ایپے ہمارے پر پھر سے یہاں پر آئے گا ٹیک ہے یہ گول آئی یہ ہمارے پا تھوڑا سہ بنایا1000 ٹھیک ہے یہ ایسے مجھ سے بھی تھوڑا سہنی بنا سوڑی دیکھ لی جئے گا میں آپ کو ابھی دیخوا دوں اور ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مرے پا کچھ نہ اس طریقے سے یہ بنے گا ٹھیک ہے پھر یہ بات ہنینا ہے یہ ہمارے پاس یہ پورا ہمارے پاس اس کا ایک جو ہم اس کا گراف لڑ کرتا ہے اس طریقے تک کہ اب 3.7 ڈگری کے بعد vantage ہیں یہ ہمارے پر پر سے کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پر پھر سے ریپیٹ ہو جائے گا یعنی اب ہمارے پاس اگر میں آگے اور دکھاؤں تو ہمارے پر نوے جگری پر پھرسے کہا جائے گی ہمارے پر نوے جگری یعنی یعنی ساڑھے سے ساڑھے چارسو جگری پر ہمارے پر یہ ویلو کیا جائے وہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پر یہ اور ایسے یہ ہمارے پر گراف جو ہے صرف اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر اس کو ہم کٹنی کیس چلانا چاہیں تو ہمارے پر یہ اور ایسے بنائے گا اور یہ کنٹنی کی ہمارے پر چلتا رہے گا ٹیک ہے اب وہ کیوں چلتا رہے گا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پر اور آگی تک جائے گا اور کیونکہ ہمارے پر پھر سے ہمارے پر تین ساکھ جگری کے بعد یہی ویلیو آنی ہے نا کہ ہمارے پر یہ ون پر جائے گی ٹھیک ہے ہمارے پر ون پر گئی یہ ہمارے پر ون پر گئی ٹھیک ہے پھر ون سے مائنس ون پر آئی پھر اسی طریقے پھر ہی ہمارے پر کیا ہوگی ون پر جائے گی ایسے ٹھیک ہے ہمارے پر پھر سے ون پر جائے گی ایسے گلائی سے پھر سے ہمارے پر زیرو پر آئے گی پھر مائنس ون پر جائے گی اس طریقے سے یہاں پر ٹھیک ہے یہ یہاں پر آئے گی اور پھر یہ آگے سون ایسے جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ ہمارے پر ایسے گراب اس کا چلے گا سائن پنک شنگا ٹھیک ہے اگر میں نگیٹیو میں دیکھو اب یہ جو انگل جو تھا ٹھیک ہے نا یہ والا جو انگل جو تھا آہ یہ والا بلکہ میں آپ کو صحیح سے دکھاتا ہوں یہ انگل جو ہوتا اب میں چلتا ہوں پوزیٹیو نگیٹیو کی طرف یہ ہمارے پاس آیا کدھر ہم نے انگل ابھی ہمارے پاس دیکھیں ادھر جو انگل چلے وہ پوزیٹیو چل رہے ٹھیک ہے نا یعنی ہم ایک ٹھیک لوگ وائز جو چلتے ہیں ایسے اب ہمارے پاس جو نگیٹیو انگل ہیں تو مطلب کیا ہم ایسے چلیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو انگل کیا ہے زیرو زیرو پہ زیرو تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ملestان کو کیا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں کیا دیئے آہ مائنس ون دیئے کھیکے تو ہمارے میں آہنس ون پر پوائنٹ لگا جیے آہنگا اب ہمارے پاس ایک صہ چی گگری پر ہو جائے گئے واپس چ соответ ہمارے پر یہاں بننا ہے تو زیرو پر zero value آ جائی گے کھیکے اور اسی طریقے سے سٹرائنگس ہمارے پاس جو ہے نا آہ یہ دکھئے میں یہاں پر یہ ایک پوائنٹ یہ ہمارے پاس جو ایک پوائنٹ یہاں پر لگ گیا کھیک اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ والا جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ ہوگا اس کو اس کو اگر میں جوڑ دوںے سے یہ ہمارے پاس دو سو ستر جگری ہوگا مائنس میں ٹھیک ہے اس کو میں نے اور گراف کو اور میں نے ایک سکین کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس جو ہے نا یہ دو ستر جگری پر آگیا مائنس میں ٹھیک ہے اب مائنس دو ستر جگری پر ہمارے پر پھر سے کیا ہو جاتی ویلی ون ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پر یہ پوائنٹ کہا پر آئے گا یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ ایک ہے نا اور ہمارے پاس دو ستر دگری بالمائنس میں ہمارا پر کشا دے گا یہ ویولیو ون دے گا ٹی کہہ تو یہ ہمارے پاس آئے گا اب یہ دیکھیں اگر میں گراف کو اگر آپس میں جوڑوں اس کے ریک نہیں جوڑ سکتے یہ دیکھیں ہمارے پر کچھ اس طریقے سے بنے گا ہمارے گراں ٹیک ہے ٹی کہ ہمارے پر گراف جو ہے وہ اس طریقے سے بلکہ میں اس کو نا یہاں سے جھوڑتا ہوں آہ کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہے نا یہ میرے پاس گراف آیا ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس یہ کہاں پر گئے تھا یہ یہاں پر گئے تھا ون پر یہ میں نے بتایا تھا نا اور ہمارے پاس یہ اب کہاں پر جائے گا اس طریقے سے ہمارے پر یہاں پر جائے گا اور ہمارے پاس یہ ایسے ایسے ہمارے پاس یہ کنٹیونیز فنکشن چلے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پر اس فرم میں چلے گا تو یہ تھا ہمارے پاس سائن فنکشن کا گراف جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جیسے جیسے انگل بڑھتا جاتا ہمارے پر پہنچتا ہے پھر مائنس ون پر آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو رینج ہوتی ہے سائن کی وہ اسی پر چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو بات تھوڑا لی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے اگر میں آپ کو اس کا جو صحیح طریقے سے گراف یہ اگر وہ دکھاانی کٹھا ہوں تو میرے پاس سائن فنکشن کا میں آپ کو گراف دکھا رہا تھا تو یہ دیکھیں میرے پاس گراف آگئے ہیں چیک ہے نا یہ دیکھئے یہ میرے پاس گراف آیا یہ دیکھئے اس میں اینگل تو نہیں لکھے ہیں وہاں میں نے انگل لکھیتا ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس بالکل کچھ اس فرم میں چلے گا چیک ہے نا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ایسے continuous ہمارے پاس یہ چلتا رہے گا اگر میں آپ کو کر کے دکھاؤں کیونکہ ہمارے پاس تین تو ساکھ جگری کے بعد تو پھر سے وہی ویلیو ریپیٹ ہوں گی نا تو ہمارے پاس یہ continuous fraction ہمارا چلتا رہے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں نے کہا تھا کہ جیسے ہم اس کے لائن نہیں بنا سکتے وہ کیوں نہیں بنا سکتے وہ بھی آگر میں آپ کو دکھاؤں ٹھیک ہے نا یہ point میں نے لے رکھا اور میں نے اس کو erase کر دیا میں نے کیوں کہا ہی ایسے ہمیں نہیں بنا سکتے ہم بنا سکتے ہیں ہم اس سے میں نے کرو بانائیں گے ایسے اسے نہیں بنا سکتے ہیں بلکل اگر دیکھی میں اسکریک بلکل ایسے جڑ دوں اب یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو سمجھا ہوں سکتے ہیں کیونکہ ہم اگر کھی اورЯگل پر ہم ہم کوئی ویلیو لنے گے تو ہر وہ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں جو ریگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہنٹالیس جگری یہاں پر بننا ہے کیونکہ میں کلکلیٹر سے اگر 45 جگری کے اوپر ویلیو دیکھوں انگل 45 اور سائن کی ویلیو تو ہمارے پاس کیا رہی کچھ اور آرہی اس کو ابھی چھوڑ دیتی ہے آپ ٹکے نا ہمارے پاس ہے 0.5 ٹکے 0.5 اب 0.5 ہے ہمارے پاس یہ کس انگل پر ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ 30 جگری کے انگل پر ہوتی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے پاس 1 over 2 جو ویلیو آتی ہے وہ ہمارے پاس 30 جگری کا جو انگل ہوتا ہے اس پر آتی ہے تو میں سائن 30 جگری چیک کراؤں تو دیکھیں ہمارے پاس کیا یہ 0.5 یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ انگل میں اگر یہاں سے کچھ 30 جگری کا انگل دیکھ رہوں ہمارے پاس کہاں بننا ہے تو پھر اس کی جو رینج آئے گی وہ ہمارے پاس یہاں پر آئے گی 0.5 ٹکے کیس آئے گی اب اس کو دیکھیں ہمارے پاس یہ 45 جگری اور یہ 0 جگری ھٹکی اب 30 کہاں لگے گا اس کے بھجکل درمیان میں لگاؤں گا تو یہ ہمارے پاس کہتا کتنا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس بنے گا 45 کا آدھا کر لیں اہ یہ ہمارے پاس بنے گا 22.5 ٹکے مگر ہمیں 30 پہ پہنچنا ہے تو ہمارے پاس یہ جو 30 جگری کا انگل بنے گا یہ یہاں بنے گا جس پر میں نے یہ لگا ہے ٹکے بہتکل 45 کے پاس ٹکے تو یہ میرے پاس 30 جگری کا انگل بنے گا یہاں پر ٹھیک ہے اور تھرکے جگری کے انگل کے اوپر میں نے دیکھا کہ میرے پاس جو ویلیو آئی ہے وہ کیا دے رہا ہے زیرو پوائنٹ فائیو دے رہا ہے یہ یعنی زیرو پوائنٹ فائیو ہمارے پاس تھرکے جگری کے حساب سے رائک سائٹ پر اور وائی کی طرف ہمیں یعنی رینج کی طرف زیرو پوائنٹ فائیو چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پوائنٹ یہاں پر آیا ہے اب دیکھیں میں نے کرو بنایا ہے بلکہ سیدھا جوڑ دیتا تو یہ پوائنٹ انکلوگ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اس کو ایریز کر کر اگر میں اس اس کو کرو بناوں گا تو اب یہ پوائنٹ اس میں انکلوگ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے پاس صرف اگر آپ اس کے علاوہ آپ ساکھ جگری پینتالیس سے پھلے آپ کوئی ادھر تیس جگری پر بیس جگری پر ویلیو دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ پوائنٹ یہیں پر ہی آئیں گے جو کرو لائن بنا رہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا یہ اب دیکھیں اب گول بنا ہے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کیا بنا ہے گول بنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کرو سا بنا ہے اور سیدھا جو ہے وہ ہمارے پاس کیسا بننا ہے اگر ہمارے پاس جو سیدھا بننا تھا وہ بلکل ایسے بننا تھا ٹھیک ہے یعنی اوپر والے جو ہمارے پاس پوائنٹ تھے وہ ہمارے پاس انکلوڈ نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے نا اور اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کس طریقے سے کرو بنا ہے کتنا فرق ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو بلکل اسکریک نہیں بناتے ایسا ہم کرو سا بناتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس بناوا ہے ٹھیک ہے نا کرو سا بناتے ہیں بلکل اسکریک ہم نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ میں نے وجہ بتا دی کیوں بناتے کیونکہ اگر ہم کوئی کسی اور انگل پر ویلیو لیں گے تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پر آئیں گی اور اگر سیدھا بنا دیں گے تو وہ اس angle پر ہمارے پاس یہ graph load کی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا وہ graph کے اندر وہ value آئیں گی نہیں تو جب وہ value آئیں گی نہیں تو graph ہی نہیں بن پائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ساری value ہمارے اب یہ جو graph بننا ہے تو ادھر بھی ہمارے پر کوئی نا کوئی angle اور range ہوگی ٹھیک ہے ادھر بھی کوئی point لیں گے تو وہ y اور x کی value دے رہا ہوگا ٹھیک ہے نا ہم اس کو ایسا بناتے ہیں کہ اب next lecture کے اندر جو ہے نا کوس function کی graph دیکھیں گے ٹھیک ہے